تسنوکیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط باب اول پولوس اور سلواروس اور تیمیتھیوس کی طرف سے تسنوکیوں کے کلیسیہ کے نام جو خدا باپ اور خداوند یسو مسیح میں ہے فضل اور اتمنان تمہیں حاصل ہوتا رہے تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاوں میں تمہیں یاد کرتے ہیں اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسو مسیح کی بابت ہے اور اے بھائیو خدا کے پیارو ہم کو معلوم ہے کہ تم برغزیدہ ہو اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القص اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القص کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے عواری اور خدا بند کی مانند بنے اہاں تک کہ مقدونیا اور آخیہ کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے کیونکہ تمہارے اہاں سے نہ فقط مقدونیا اور آخیہ میں خدا بند کے کلام کا چچھ پھیلا ہے بلکہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیق خدا کی بندگی کرو اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا یعنی یوسف کے جو ہم کو آنے والے غزب سے بچاتا ہے